دریو راتھی انڈیا کی بی جے پی سرکار اس یوٹیوبرز کے پیچھے پڑی ہے جو انڈیا کا بہت پاپولر یوٹیوبرز ہے جو صرف یوٹیوب چینل پر اکیس میلین سے زائد سبسکرائبر رکھتا ہے اور دیگر سوشل پلیٹفارم پر بھی یہ میلین کے حساب سے فالورز رکھتا ہے جس کا نام ہے دریو راتھی مودے سرکار آخر کیوں اس کی پیچھے پڑی ہے تو چلیے آئیے جانتے ہیں اصل حقیقت کو ناظرین مودی سرکار اس یوٹیوبرز کے پیچھے اس لیے پڑی ہے کیونکہ یہ ان کو بری طرح سے ننگا کر رہا ہے مودی نے اپنے دو ہزار چوبیس کے الیکشن کا جو نعرہ بنایا ہے اس کا نام ہے مودی کی گرنٹی ہے جبکہ انڈیا یوٹیوبرز دریو راتھی کہتا ہے کہ یہ کرپٹ ہے نہ اہل ہے یہ جو ثبوت آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ان کے بندوں کے بلینز ڈالر کے سکیمز اور فراڈ کو بے نکاب کر چکا ہے یہ سب کو دکھا رہا ہے کہ مودی کی کوئی گرنٹی نہیں ہے یہ ایک دو کے باز کرپٹ اور انتشار پسند آدمی ہے دریو راتھی اس پر آئے روز کوئی نہ کوئی ویڈیو ثبوت کے ساتھ لے کر آ رہا ہے یہ اپنی ہر ویڈیو میں جز زیادہ پانٹس کو ریس کر رہا ہے جس میں کرپشن، نا اہلی، جوٹ، عامریت، انتشار پسندی، غربت، بے روزگاری وغیرہ جس پر مودی سرکار پردہ ڈال رہی ہے اور ظاہر ہے دریو راتھی کا مودی سرکار کے خلاف ویڈیوز بنانا انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی ہے اب ایک یوٹیوبرز جس کے ملینز کے حساب سے سوشل پلیٹ فارم پر ویوز آتے ہیں فرق تو پڑتا ہے جس پر مودی سرکار نے اس کے خلاف مارکیٹ میں ایک نیریٹیو بنایا ہے کہ یہ یوٹیوبر پاکستانی ایجنٹ ہے یہ پاکستانی ایجنسیوں کے مطابق اور ان کے کہنے پر کام کر رہا ہے یہ سیم وہی ڈراما ہے جیسے انڈیا میں بننے والی انٹی پاکستانی فلموں میں آئی ایس آئی ایجنٹ بنا کر دکھایا جاتا ہے مودی سرکار کا میڈیا سیل تو اس کا نام بھی تشکیل دے چکا ہے اس تصویر میں دریو راتھی کے ساتھ دکھنے والی جو خوبصورت لڑکی ہے جو پہلے اس کی گل فرنڈ تھی مودی سرکار اس کو بھی پاکستانی ایجنٹ بتا رہے ہیں اس کا نام جولی لیبر ہے جس نے نومبر دو ہزار اکیس میں ویانہ آسٹریا میں اس سے شادی کی تھی مودی سرکار نے اور اس کے میڈیا سیل نے دریو راتھی کا نام بدرو دین راشد لاہوری بتایا ہے اور اس کی وائف جولی کا نام زلیخہ بتایا ہے ان کا کہنا ہے یہ دونوں پاکستانی فوج کی حفاظت میں دعود ابراہیم کے بنگلے پر واقع ایک انڈر ورڈ کے ساتھ رہتے ہیں جب تک دریو راتھی مودی سرکار کے خلاف ویڈیو نہیں بنا رہا تھا تب تک تو سچا انڈین تھا جب اس نے ان کا چہرہ بے نکاب کرنا شروع کر دیا تو وہ پاکستانی ایجنٹ بن گیا اس پر دریو راتھی نے بھی بتایا میں انڈین ہوں میرا تعلق ہی بھارت سے ہے مجھے اس کے لیے کسی کو سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت نہیں ناظرین یہ بات سچ ہے جب انڈیا میں کوئی حکومت کے خلاف کھڑا ہو جائے یا اس کے بدبودار چہرے کو بے نکاب کرنے راستے میں آ جائے انڈیا کی سرکار اسے سیدھا پاکستانی ایجنٹ بنا دیتے ہیں کیونکہ یہ بات بھی سچ ہے کہ ان کا دندہ ہی پاکستان کے خلاف آواز اٹھانے سے ہی چلتا ہے پاکستان کے خلاف زہر اگلنے سے ہی چلتا ہے ان کے خلاف سازشے کرنے سے ہی چلتا ہے اب دریو راٹھی کی ساری ڈیٹیلز دیکھیں تو یہ انڈیا میں مجود ہریانہ میں پیدا ہوا اس نے اپنی ساری تعلیم ہریانہ سے حاصل کی ہے اس کے بعد اس کی بات کی تعلیم کے لیے جرمنی چلا گیا اور باقی تعلیم وہاں سے حاصل کی اور وہاں پہ ہی اس کی یہ گل فرنڈ بنتی ہے اور اسی سے شادی کی یہاں تک کہ اس کی وائف کی فیملی تک کو بھی تارگٹ کیا جا رہا ہے اب راٹھی کیا بولتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ موڈی کی کوئی گرنٹی نہیں ہے جتنے بھی کرپٹ لوگ ہیں وہ موڈی کی پارٹی میں ہیں اور جتنے بھی نون کرپٹ لوگ تھے جو اس کی پارٹی چھوڑ کر گئے ہیں جو پارٹی جوائن نہیں کرنا چاہتے تھے کرپشن نہیں کرنا چاہتے تھے وہ جیلو کی صلاحوں کے پیچھے ہیں اور ساتھ انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ بھی اس میں پوری طرح سے انوال ہے یہ ہے سوشل میڈیا کی پاور ایک یوٹیوبرز نے پوری موڈی ایمپائر کو ہلا کر رکھ دیا ہے تسینے چھڑوا دیئے ہیں یہ ان کی کرپشن کو ایکسپوز کر چکا ہے جسے کرنے کے لیے وہاں کا کوئی بھی اخبار کوئی میڈیا سل تک نہیں کر سکا وہ اس ایک یوٹیوبرز نے بڑے پیمانے پر موڈی سرکار کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے جیسے ایک مچھر ہجڑا بنا دیتا ہے ویسے ہی ایک یوٹیوبر ایک سوشل میڈیا انفلوینسر اگر حق پر کھڑا ہو پوری قوم کے لیے پوری سرکار کو اسٹیبلشمنٹ کو ہلا کر رکھ دیتا ہے جیسے آپ پاکستان میں بھی ایسے بہت سے واقع دیکھ چکے ہیں یہ سوشل میڈیا کی طاقت ہے اور یہ ہے موڈی سرکار کا اصل چہرہ جو آپ کو دکھایا نہیں جا رہا ایک سائیڈ میں دکھایا جا رہا ہے کہ بارت آئی ٹی کے شوق میں ترقی کر رہا ہے بڑی بڑی کمپنیز بارت میں آ رہی ہیں بارت کی ایکانومی دنیا کی تیسری لارجسٹ ایکانومی بن چکی ہے یہ سچ ہے اس میں کوئی دوئے رائے نہیں لیکن دوسری جانب بارت میں منیپور کے حالات کو دیکھیں کشمیر کے حالات کو دیکھیں پنجاب کے حالات کو دیکھیں غربت کو دیکھیں بے روزگاری کو دیکھیں نفرت انتشار پسندی کو دیکھیں تب آپ کو سمجھ جائے گی کہ جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے اصل میں وہ نہیں ہے اور یہی ہماری جانب پاکستان میں ایسے ہی چل رہا ہے بلکہ یوں کہوں تو بہت ہی بدتر چل رہا ہے ہم انڈیا کے ساتھ تو کمپیٹ نہیں کر سکتے ان سے کافی پیچھے رہ چکے ہیں لیکن ہمارے جو حالات ہیں ملکی ایکانومی کے وہ تو اتنے افسوسناک ہیں کہ بیان نہیں کر سکتا امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں خدا حافظ